اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلیشنز کی طرف سے لارول 5.5 کے اس ایڈوانسٹ ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں خوش حمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لارول 5.5 کے ایڈوانسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سرویس کنٹینر کو یوز دیکھیں گے کہ یہ سرویس کنٹینر کیا ہے اور اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے لارول کی اپلیکیشن میں اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلیس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ میری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب میں آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسے اپٹو ڈیٹ رہ سکیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو یہاں پہ میں نے laravel.com کی documentation with version 5.5 open کی ہے اور اگر ہم اس کی introduction میں دیکھیں تو یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ laravel service container is a powerful tool for managing class dependencies and performing dependency injection so جو service container ہے وہ نہ صرف manage کرتا ہے تمام classes کی dependency کو اور اس کے علاوہ وہ perform کہتا ہے dependency injection کو so dependency injection کیا ہوتی ہے basically یہ ایک php oop کا design pattern ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی ایک class کو کسی دوسری class کے اندر inject کرتے ہیں to make the functionality more robust جیسے کہ ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ example دوں اور یہ example میں نے اپنے php oop dependency injection والے tutorial میں بھی دیئے جو tutorial number 19 ہے میری php oop کی series کا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ suppose ہمارے پاس ایک customer ہے اور ایک ہمارے پاس bank ہے تو اگر میں bank کے through اس کی detail لینا چاہوں سارے customer کی تو ہم اس customer کی class ایک الگ سے ہم نے بنائی ہوئی ہے bank کی class ہمارے پاس ایک الگ سے ہے تو ہم اس customer کی class کو inject کریں گے کس کے اندر bank میں تاکہ ہم اس customer relevant customer data easily fetch کرسکیں تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے dependency injection تو اس کے لابہ larval یہ کہتا ہے کہ dependency injection is a fancy phrase that essentially means this class dependencies are injected into the class via the constructor or in some cases setter or getter method ہم کو یہ method کے ذریعے جس کو ہم setter method کہتے ہیں اس کے ذریعے یا constructor کے through ان کو inject کرتے ہیں اس کو لکھنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے اس کو لکھنا larval کے اندر at least بہت ہی آسان ہے چلیئے اس کا practical چھوٹا س کر کے دیکھتے ہم تو یہاں پہ میں س پہ میں یہاں پہ ایک سروس کنٹینر بنانا چاہ رہا ہوں جو انجیکٹ کرے گا ایک کلاس کو جس کی اگزیمپل میں یہاں پہ دوں گا سپوز ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے یوزرز اس کے لئے خیر ہمارے پاس یوزر کا موڈل موجود ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سپوز آپ تینوں چیزیں فیچ کرنا چاہ رہا ہوں سمپلی ہم اس کے لئے کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ ہمیں بار بار ہر جگہ لکھنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک سرویس کنٹینر بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ساری فنکشنیلٹی ہم بناتے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر ہم اس میں کوئی اپنیشن کرنا چاہے تو ہم ملٹیپل جگہوں پہ جا کہ چینجز نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم اس سرویس کنٹینر کے اندر چینجز کریں گے ہماری implement ہو جنگی ہر جگہ پہ تو اس کے اگزیمپل کے لیے ہم یہ ہم ویب ڈاٹ پی ایچ پی کو یوز کریں گے کیونکہ یہ وہ فائل ہے جنگ اگزی کیوٹ ہوتی ہے ایپ کے لوڈ ہونے کے بعد اور یہ اور تیسرا اگر ہم ایپ کے کنٹیکسٹ میں ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں this app bind bind کے علاوہ یہاں پہ ہم singleton بھی use کرتے ہیں singleton ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم ایسی dependency injection کرنا چاہرے ہیں جس کو ایک ہی تفہہ initialize کر سکے اس کے دوسری values میں نہ لی جائز کہ most often ly bind method کو use گیا جاتا ہے bind method کے بعد ہم نے namespace دینی ہوتی ہے اس class name کی جس کو ہم یہاں پہ bind کرنا ہے سپوز ہمارا جو task وہ ہے facebook کا تو میں suppose کہتا ہوں کہ app کے اندر social media کا ایک folder ہے اس فیس بک سے related یا آپ کہہ لو کہ social کے related چلے facebook کہہ لے facebook کے related تو اب ہم نے یہاں پہ کرنا گیا کہ return کرنے simply ہم نے یہاں پہ new ایک چیز ہم return کریں گے اور وہ ہے suppose ہم یہاں پہ return کرتے ہیں new app slash social media slash facebook اور یہاں پہ ہم یہاں پہ array بھی دی جا سکتی ہے تین values جیسے میں یہاں پہ دیتا ہوں values سب سے پہلے config سے میں یہاں پہ اٹھا لیتا ہوں سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں services config کے اندر services dot php file ہے اس کے اندر ہمارے پاس facebook کا ایک object ہے تو اس کے اندر جو تین وں areas ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ اس میں return ہو جائیں یہ کہاں جائیں گے یہ construct میں جائیں گے اس class کو جب بنائیں گے یہاں تک یہ سمجھ آگیا ہوگیا تو ہم نے کیا کیا ایک service container کو bind کر دیا اب ہم اس class کو design کرتے ہیں تو ہم app کے اندر ایک new folder create کریں گے social media کے نام سے right پھر اس کے اندر ہم ایک new file create کریں facebook کے نام سے facebook.php save گیا اس کو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کا name space دیں گے so name space is equal to app slash social media پھر ہم یہاں پہ class لکھیں facebook اور یہاں پہ ہمارے پاس تین ہو دیس سوری private یہاں پہ ہم define کر دی دیں کوئن کوئن دی secret id private secret key private redirect url secret کے spelling ہر رہت ہے secret secret تو اگر ہم services میں جائیں تو یہ ہے client id client secret or read client id client secret or client id client secret اچھا یہ نام ضرور نہیں کہ یہ ہی رکھیں کچھ بھی راکھ سکتے ہیں یہ 3 variables ہوں گے پھر یہاں پہ public function construct کے through اب یہاں پہ ہم inject کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے پاس client id secret url یہاں پہ pass ہوں گے بلکہ sorry یہاں پہ ہم array pass کر رہے ہیں تو یہاں پہ simple facebook اس کے اندر پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے this اب یہاں پہ 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 میں اس کو dd کر دیتا ہوں کہ facebook میں ہمارے پاس Joe services کے اندر ہے یہ array client id facebook client id اور this client secret is equal to facebook client secret for this redirect url is equal to facebook redirect direct url پھر ہم یہاں پہ public method تین لکھیں گے public functions get client id اور یہ simply return کرے گا return this client id اور دوسرا method ہم لکھیں گے public function get client secret اور یہاں پہ یہ ہمیں simply return کرے گا this dot client dot not dot secret پھر public function get redirect url اور یہ ہمیں return کرے گا this client redirect sorry simple redirect url یہ ہم نے لکھا یہاں سے اب یہ ہمارے پاس service container design ہوگا اب اس کو access کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس سوشل سوشل میڈیا فیس بک جس کو ہم نے inject کرنا ہے یہاں پہ جس جگہ پہ اب ہم نے یہاں پہ ایپ میک کر دیا سوشل میڈیا اب یہ اس کو sign کرتے ہیں کسی variable تاکہ ہم اس کو dump and dicas dd کیا یہاں پہ facebook اور اب ہم اس کو جب run کریں گے تو the prop trying to اچھ property of یہ پہ یہ i think اس کو اس طریقے سے کرنا i اب یہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ری ڈائریکٹ کے spelling ری ڈائریکٹ url سر 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 ری ڈائریکٹ url نہیں ہے url نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تین ویلیوز آگئے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ negative کا sign نظر کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس private property ہے ہم اس کو directly access نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو directly access نہیں کر سکتے ہیں سپوز میں یہاں پہ private کو protected کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ sign means protected ہے یہ private ہے اور یہ ہمارے پاس public ہے اس کو access کر سکتے ہیں redirect url کو کیسے access کر سکتے ہیں web کے اندر یہاں پہ میں میں نے facebook لکھا یہاں پہ ہمیں لکھ سکتا ہوں redirect url اس طرح لکھوں گا تو اب میرے پاس یہ value ہے display ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ میری value جو callback تھی وہ display ہو گئی ہے تو اس طریقے سے ہم اب اس کو access کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے یہ جو client id ہے یا client secret ہے اس کو access کرنے کے لئے ہمیں یہ دو methods جو ہم نے دیا ہیں ان کو use کر سکتے ہیں جیسے میں get client id کرتا ہوں اگر میں web php get client id کرتا ہوں اب ہمارے پاس client id بھی آجے گی اگر get client secret function method کو call کرتا ہوں تو ہمارے پاس value آجے گی لیکن میں directly sorry directly میں اس کو access نہیں کر سکتا یہ پہ میں یہ لکھ دیتا ہوں اب ایک property ہے اس اس لکھے ملک دیتا ہوں اب ہمارے پاس error آجے گا cannot access private property client secret تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس service container اب بنا رہے چونکہ ہم نے اس جگہ پہ بنا ہے ایپ کے اندر یہ global نہیں ہے تو اس کو کہیں پہ بھی access نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم ایک next video tutorial میں آپ کو لیے بناؤں گا جو کرنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں next video tutorial میں تو دوستو ام شور آپ کو میرا یہ video tutorial میرے دوسرے tutorial کی طرح پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر ضرور کیجئے گا thank you guys for being with me till end take care allah hafeez and bye